کہ جو بھی مرکز میں حالانکہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے ہر سال وہاں پر لوگ اشتماعہ میں ہزاروں کے لوگ جمع رہتے ہیں مرکز حکومت اور ڈلی کی حکومت جو فیصلہ کی اچانک 21 مارچ کو انہوں نے کہا کہ کرفیو ہے 22 مارچ تک جو ہے کرفیو رہی پھر اچانک جو ہے مرکز کے لوگ جائیں گے کہاں کرفی کے اندر کوئی باہر نہیں نکل سکتا پھر 23 مارچ کو پھر اعلان کیا ڈلی کے چیف فینسٹر نے کہ 30 مارچ تک ڈلی لاکڈ ہو رہے تو بتائیے گا جو آرمی چلنے سکتا ٹرین نہیں ہے بس نہیں ہے ہوای جاز نہیں ہے تو مسافر سفر کہاں کریں گے تو مشکل سے جو ہے ان لوگوں کو مرکز بر آئینا پڑا یہ مجبوری تھی آج صرف مرکز ہی نہیں بلکہ ڈلی کے اندر فیکٹریہ آئیسی ہیں جس میں سائکڑوں سائکڑوں لوگ جو ہے وہ فیکٹری کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں یہ بدخسمتی ہے کہ ایسا وقت یہ ہندوستان کو نہیں بلکہ سارے دنیا میں یہ ببا پہلی ہوئے ہیں ہم اس وقت جو ہے کس کے دلتی ہے کس کی صحیح ہے اس کے بارے میں چرچہ کرنے کے بجائے اس کو ہم کس طرح سے روکے یہ سب سے ضروری ہے حالانکہ نظام الدین کا مرکز ہزاروں لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ٹیسٹنگ چل رہی ہے وہاں پہ لوگ ڈاکٹرز کو آپریٹ کر رہے ہیں کافی لوگ جو ہے وہاں پر ٹیسٹ دے دے کے جو ہے باہر آ رہے ہیں ملی کے جتنے ڈاکٹرز ہیں وہاں پر جو ہے کورے لوگ اس کے ساتھ کو آپریٹ کر رہے ہیں پیشنس جو ہے تین تین فٹ دور کھڑ کے خطاروں میں رہ کر جو ہے مریض دکھلا رہے ہیں ہاں کئی باہر کے مریضوں کو لاکے ان کے ساتھ ملانے کی جو ہے کوشش ہو رہی ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے خیر اس کے بارے میں اب چرچہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کو اپنے ملک کے پرائی منسٹر پرائی منسٹر ہیں ان کے ساتھ اس ماملے کے اندر پوری طرح سے کوپریشن کر رہا ہے اور مرکس کے لوگ وہاں ان کے ساتھ کوپریشن کر رہے ہیں اور جو ہدایت دے رہے ہیں اس کو عمل کرنے کی کوشش جو ہے وہاں سے ہو رہے ہیں اب شاید کچھ لوگ بچ گئے ہوں گے ان کو جانے کیلئے نہ کوئی بس ہے میں ٹرین ہے دور درہ سے آئے ہوئے ہیں انٹرنیشنل سے بھی لوگ آتے ہیں وہاں پر وہ تو ہر سال آتے ہیں یہ آج سے نہیں ہے بچھلے پچھلے تیس چالیس پچاس سال سے جو ہے ساری دنیا کے لوگ وہاں پر آتے ہیں جو لوگ آئے ہیں کم سے کم ان کو جانے کے لیے یہ موقع تو اگر دیتے ہیں ایڈوانس میں دو دن کا تین دن کا چار دن کا تو لوگ اپنے اپنے ملکوں کو واپس جاتے ہیں تو آج یہ نہیں ہوا وہاں پہ ہے خیر جو جتنے بھی لوگ وہاں سے آئے ہیں شاید اگر بنگول میں کوئی ہے کرناٹک میں کوئی ہے اگر آپ کی ہلتھ کی جانچ بھی نہیں ہے تو فوراں آپ جائیں ڈاکٹروں سے ملیں کہ ان سے کہیں کہ ہم فلانی جگہ سے آئے ہیں کہ ہم کو بھی چیک کیجئے اس میں ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن احتیاط کرنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ احتیاط پر بھی ہم پوری احتیاط سے رہیں اور اللہ کی اوپر بھروسہ رکھیں کہ جو بھی کچھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور وہی اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ احتیاط کرو کہ بھئی ہاتھ کاؤں صاف رکھو اگر مرض کسی کو ہے اس سے دور رہو یا تمہارے اندر اگر ہے ایسا محسوس کر رہے ہیں تو فوراں اس کی جانچ کر رہو اپنے آپ کو چودہ دن کے لیے سب چیزوں سے آپ الگ رہو روزانہ تین چار بار گرم پانی پیتے رہو بہترین کلونجی کا جو ہے آپ وارٹس آپ کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کلونجی رات کو بھنگنے دال کی صبح نے اس کا پانی پیتا ہے یا بیس اکیس دانے کلونجی کے روزانہ نگل کے پانی پینا